سورہ الاحزاب کی آیات ہیں یہ آیت نمبر تین تا آیت نمبر چھے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی مدینہ طیبہ میں یہ سورہ اتری ہے اس لیے اس میں انداز مکی صورتوں کے مقابلے میں مختلف ہے چونکہ مدینی صورتوں میں مسلمان موضوع بحث ہوتے ہیں ان کے مسائل ہیں ان سے متعلق بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر آئندہ اسلام اور مسلمانوں کا دار و مدار ہونا ہے اس لیے مدینی صورتوں میں روح سخن عموماً مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے تو وہی بات ان آیات میں بھی ہے اور اس صورت پاک کے ابتدائی تعریف میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اسلام میں سے قبل مو بولے بیٹے کی حیثیت بیٹوں کی تھی جس طرح اپنے بیٹے کی حیثیت ہے وہی مو بولے بیٹے کی تھی لیکن اسلام نے اس سلسلے کو منسوخ کیا اور کہا کہ بیٹا ہی بیٹا ہو سکتا ہے مو بولا بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا اسی طرح دور جاہلیت میں ایک اور طریقہ رائع تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں سے مشابہ کہہ دیا کہ تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یا تمہاری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیویاں حرام ہو جاتی تھی اتفاق کی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں بھی یہ قصہ رنمہ ہوا اس میں بھی اسلام نے رہنمائی کی اور یہ بتایا کہ بھائی کسی عورت کو ماں کہہ دینے سے یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے یا اس کے کسی آزا کو ماں کے آزا سے تشبیح دینے سے وہ مستقلاً حرام نہیں ہو جاتی ہے ہاں یہ بات چونکہ بے عدوی کی ہے بے شرمی کی ہے کہ جو اپنی بیوی ہے ظاہر ہے کہ بیوی یا مرد ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں قرآن مجید میں کہا کہ وہ تمہارے لباس ہیں یا تم ان کے لباس ہو لباس سے ظاہر ہے جسم چھپایا جاتا ہے اور ماں نہایت مقدس و محترم شہ ہے جنت ماں کے قدم و تلے ہے اور ماں ہیں جنہوں نے وجود بخشا ہے ظاہری طور پر تو یہ سب وجوہات تھی تو اسلام نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی کہ اس کا ایک کفارہ بیان کیا اور کہا کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح وہ کر سکتا ہے تو اس طرح کے موضوعات آج ہیں اور بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جو فی کہ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے آپ سمجھ گئے اشارہ سنیے اس موجزانہ جملے کے تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے اور اگلی آیت سے بھی پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ کافر اور منافق لوگ آپ کو یہ تجویز پیش کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیے اور ان کے مطالبات مان کر ان کو بھی خوش کر دیجئے یعنی اللہ اللہ بھی کہیے اور کافروں کے مطالبات مان کر ان کو بھی خوش کیجئے کہ جیسے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلہ نہ کہیے آپ ہمیں بھی جو ہے وہ صحیح سمجھئے ہمارے دین کو بھی صحیح سمجھئے ہاں آپ اپنی دین پر عمل کرتے رہیے آپ کا دین بھی ٹھیک ہے کہ یہ اس طرف بھی اشارہ تھا اور جب اللہ تعالیٰ کا اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو رہے پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور شہر کو خوش کرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے یا دوسرا دل کسی اور کو دے دے اگلی آیت میں اس کا تعلق یہ ہے کہ اہلِ عرب میں یہ رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لئے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت تو یہ کہنے کے بعد وہ بیوی ماں کی طرح حرام ہو جاتی تھی اور اس کو حرام سمجھتا تھا اور اسی طرح جب کوئی کسی کو مو بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو اسے اپنا سگا بیٹا ہی سمجھ لیتا تھا اس پر میراس وغیرہ بھی وہ اسے ہی میراس وغیرہ کے بھی وہ اسے ہی احکام جاری کرتا تھا جیسے اپنے بیٹے کے لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے اس طرح انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی ایک ماں وہ ہے ایک ماں کسی کو بنا لیا آپ نے اسی طرح ایک بیٹا وہ جو آپ کے نسل سے پیدا ہوا ہے دوسرا وہ جس کو آپ نے مو بولا بیٹا بنا لیا تو یہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے ایک ہی دل ہے ایک دفعہ آپ نے اللہ کہہ دیا اللہ کو رب بنا لیا تو پھر اب اس کو رب ماننا بھی پڑے گا اور اس کے لئے آپ کو ساری کوششیں اور توانائیں اسی سمت میں صرف کرنی پڑیں گے آج کل بھی یہ آواز ہمارے یہاں اٹھتی ہے ہم لوگ پیام انسانیت کا کام کرتے ہیں یہاں بہت نزاکت ہے کام میں اس لئے کہ ہمارا سارا کام غیر مسلم میں حضرات میں ہوتا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ یہ ہمارے ساتھ جمع ہوں اور ہم انسانیت کی بات کریں اس لئے ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں سخت پابندی ہے کہ وہاں مذہب کی بات نہ کی جائے اس لئے پیام انسانیت میں یہ ہدایت ہے کہ پیام انسانیت کے جلسوں کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے نہ کیا جائے تخریر کرنے والا قرآن کی آیت پڑھ کے تخریر نہ کرے اس لئے کہ اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر قرآن تخریر کریں گے تو کوئی پندہ آئے گا تو وہ اپنے مذہب کی کتاب پڑھے گا اور پھر اس کے بعد میں مذہبی تقابل شروع ہو جائے گا وہ اسٹیج جو ہے وہ عوام کو صحیح بات کی طرف بلانے کے وجہ سب ہر کوئی اپنی اپنی توانہ ہی پیش کرے گا اس لئے ہمارے ہاں یہ ہے کہ بات صرف انسانیت کی ہو کہ بھئی مذاہب کی بات جب مشترکہ اسٹیج پر لائے جائے گا اور مشترکہ پلیٹ فارم سے اس کو کیا جائے گا تو ظاہر ہے یہ بہت نازک کام ہوگا آپ کو مروتنی کہنا پڑے گا ہاں صاحب آپ بھی صحیح ہیں اور ایک مسلمان نے اگر کسی کافر کو یہ کہہ دیا کہ آپ صحیح ہیں آپ کا دین دھرم صحیح ہے تو وہ خدا نخواستہ مشرک ہو گیا آپ سمجھ لیجئے جو لوگ بین المذاہب کام کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے کام اتنا آسان نہیں ہے اس لئے سمجھ بوجھ کے کام کرنا چاہیے آج ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نہیں صاحب آپ بھی صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں ایسی بات نہیں ہے سمجھ رہے نہیں آپ لو اس لئے یہاں پر بہت سمجھداری کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ وہ موضوعی نہ آنے دیجئے جہاں تقابل پیدا ہو استغفراللہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کا معتبر ترین دین دین اسلام ہے او میں ابتغی غیر الاسلام دینا فلئی قبل امین اور اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرا دین لے کر آئے گا وہ اس سے بھرکر قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا تو یہ آیت اس زمن میں بہت اہم ہے کہ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کی ہے اب اس کا جو مطلب ہے اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیح دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا اصل میں ایک قصہ اہد صحابہ میں یہ ہو گیا کہ حضرت خولہ نام کے خاتون تھی اور ان کے شوہر حضرت عوث بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ دونوں میاں بیوی تھے اب حضرت عوث بن سامت نے ایک دن اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دیا کہ تمہاری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے اور ظاہر انہوں نے اسی ارادے سے کہا کہ اب یہ مجھ سے اس کے بھی جدائی ہو جائے لیکن حضرت خولہ اس بات سے بہت پریشان ہو گئی اور دور جاہلیت میں اس سلسلے میں قانون یہ تھا جیسا بھی آپ کو بتایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی اب یہ خولہ حضرت خولہ دوری ہوئی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر عوث بن سامت نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو مجھے تازہ ترین اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے تم دونوں کو الگ رہنا چاہیے اب یہ سن کر تو اور ان کے پیر کی نیچے سے زمین کھسک گئی آدمی جب تک کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بغیر بچوں کے رہے تو جدائی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن جب بچے ہو جائیں اب یہ زندگی خوشگوار ہو اچانک یہ پہنچا اللہ آ جائے کسی کے زندگی میں تو بھائی اس کے لئے تو بہت اب یہ آئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے طلاق کا تو کوئی لفظ استعمالی نہیں کیا ہے طلاق کا کوئی لفظ انہوں نے تو استعمالی نہیں کیا ہے کیسے وہ اس سے ہمارے بھی جدائی آپ فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ابھی تک تو ایسا ہی آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے اب یہ خاتون جو ہیں بس آسمان کی طرف نگاہ نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتی اور کہتے ہیں اللہ میرا گھر ٹھوٹنے سے بچا دے اللہ میری چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا اللہ اپنا رحم و کرم نازل فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتی ہیں کہتے ہیں رسول اللہ کچھ مسئلے کا حل نکالیے مسئلے کا حل نکالیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاط ترین ذات جو اللہ کی طرف سے جب تک کسی معاملے میں کوئی حکم نہ آ جاتا آپ کوئی زبان سے کچھ لفظ نہ نکالتے یہ ہمارے اور آپ کے لئے بھی بہت اہم بات ہے کہ آج ہمیں معلوم ہو نہ ہو ہم اپنی اقلی گھوڑے دوڑا دیتے ہے نا بلکل نہیں محتاط رہی ہے شریعت ایک بہت پویت اور مبارک چیز ہے اس میں خبردار جو ہمارے آپ کی زبان سے منشہ رب کے خلاف کوئی بات نکل جائے بلکل اس کی سلسلے میں احتیاط بردنا چاہیے بہرحال اللہ تعالی نے اس خاتون کی حضرت خولہ کی سنی اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے اس کا کفارہ بیان کیا اور کہا کہ بہئی اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر کسی نے ایسا غلطی ایسی غلطی کر لی ہے تو وہ ایک کام کرے کہ وہ جو ہے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے فَتَحْرِيْرُ رَقَبَتِ مِنْ قَبْلِ اِنْ تَمَاسَا آپس میں ایک دوسرے کو چھونے اور بیوی جیسے تعلقات قائم کرنے سے پہلے پہلے ایک غلام آزاد کر دے اور اگر غلام محسر نہ ہوں فَمَلْنَمْ يِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اِنْ تَمَاسَا تو بیوی سے ملنے اور اس کو چھونے سے پہلے مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے تسلسل کے ساتھ اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو فَمَلْنَمْ يَسْتَطِعِ فَائِتَامُ اسے تین مسکینہ تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو گویا کہ حضرت خولہ کے جان میں جان آئی کہ بھائی یہ جو رشتہ ٹوٹ رہا تھا تو کہ دور جاہلیت سے یہی رسم تو اللہ تعالیٰ نے اسلام آنے کے بعد میں بہت سی سہولتیں انسانوں کو بخشیں اور انسان جو مذہب کے جبر و جور میں پھرسے ہوئے تھے مذہب کے شکنجوں میں کسے ہوئے تھے دور جاہلیت کے اسلام نے انسان کو کھلا کھلا کیا آپ دیکھیں اسلام کتنا پویتر مذہب ہے کتنا صاف ستھرا مذہب ہے اللہ تعالیٰ نے اس مذہب میں کس قدر ریاحتیں رکھی ہیں کس قدر جو ہے ایک دوسرے کا لحاظ و خیال لکھا ہے اور کس قدر آسانیاں رکھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماذب بن جمل کو جب یمن گورنر بنا کے بھیجا تو انہیں خاص طور سے ہدایت کی یسر و لا تعصر جا رہے ہو لوگوں میں حسانیاں پیدا کرنا دشواری پیدا نہ کرنا بشر و لا تنفر جا رہے ہو نا لوگوں کو بشارت دینا خوشخبری سنانا ان کو متنفر نہیں کرنا یہ اسلام کے خاص چیز ہے لیکن بڑے حسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شکنجوں سے اور کیا کرتے ہیں رسم و رواد سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں آج ہی کی بات ہے کہ مجھے پتا چلا کہ بھئی تیسرے دن قرآن خانی انتقال کے بعد یہ بھی ایک بلا وجہ کی چیز ہے جو لوگوں نے اس کو اپنے اوپر لاغو اور لازم کر لیا ہے تیسرے ہی دن کیوں بھئی ہر دن قرآن پڑھ کے بخشو ہر وقت برخشو لیکن صاحبہ جی وہ غریب بات ہیں ابھی دسویں دن اور پھر وہ چنہ پہ پڑھا جائے اور پھر وہ مکہی کے دانے پہ پڑھا جائے اور چنے کے دانے پہ پڑھا جائے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ علماء اس مجموع میں شریک رہتے ہیں لیکن وہ کبھی نکل نہیں کرتے آپ سب ذمہ دار آنے شہر بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں کہ میں جب کئی جنازوں میں یہاں گیا تو میں نے کئی اصلاح کیے اس میں بڑے بڑے شہر کے علماء موجود تھے مثلاً مییت کو لے گئے اور سیدھا لٹا دیا اور صرف منڈی جو ہے قبلے کی طرف کر دی ارے میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے مردے کو قبر میں لٹانے کا پوری طریقے سے سنت کے مطابق جیسا آپ داہین کروٹ سوٹے ہیں اسی طرح داہین کروٹ مردے کو قبر میں کر دو تاکہ اس کا سراپا قبلے کی طرف ہو بھئی آپ نماز پڑھتے تو ایسی پڑھتے ہیں نا سراپا سوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں آپ صرف منڈی کر کے سوتے ہیں بلکل سنت وہی ہے جو زندگی میں سونا ہے اس لئے کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ایمان والا سونا ہے یہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اب چالیس قدم پہ دعا ہوگی یعنی جہاں مردہ کو دفن کرنے کے بعد چالیس قدم پہ دعا ہوگی کہیں کوئی اس کی کوئی ثبوت نہیں پھر کل کی مٹی ہے صاحب ایک تسلاہ لے کر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کل کی مٹی کل کل ارے کچھ پڑھ کے ڈال بابا تو وہ پڑھیں گے نہیں بلکہ کل کی مٹی کل کی مٹی تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ دین اتنا عام ہے اتنا سہل ہے لیکن ہم بھی جو ہے رسم و رواج میں ایسے کہ شکنجے میں ایسے قسے ہوئے ہیں کہ آپ بس اس سے نکلنے ہی کا ہی نام نہیں ہے معلوم ہو رہا ہے کہ پھر تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو یہاں کہا ہے اور اللہ نے آسانی اور یہ دین اسلام کی بڑی خصوصیت ہے بزرگو کہ اللہ تعالی نے اس دین میں آسانیاں پیدا کی اللہ تعالی نے ظلم و جبر کو اور جبر کو اس دین سے خارج کیا وَمَا جَعَلَى أَسْوَاجُكُمُ لَا اِتُضَاحِرُونَ مِنْهُنَّهُمْ مَحَاتِكُمْ وَتُمْ اپنی جن بیویوں کو ماں کی پوشت تصویح دے دیتے ہو ان کو تمہاری مانی بنایا ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹا تو وہی ہے جس کو تم نے پیدا کیا ہے کسی کا بیٹا لے لیا اس کو بیٹا بنا لیا جیسے کہ آج کل میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں کہ چھوکرے جو ہیں کالیجز میں یا ادھر ادھر بہت جلدی لڑکیوں کو بہن کہہ دیں گے سستر اور وہ پھر سستر کرتے کرتے پھر ان کا استحصال شروع کر دیتے کوئی بہن نہیں بچیوں کو اس کی تعلیم دیجئے کوئی کالیج جائیں اسکول جائیں بلکل لڑکیوں سے اجنبی کی طرح اور اکھڑ کے بات کریں تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا بات ہے؟ کلاس کا ہی لڑکا ہے تو اس سے یہ نہیں کہ نازو انداز سے بولیں آپ ذرا میری ریائیت کیجئے تو پھر آپ کے اسی ریائیت کرے گا استقفال اور آج کل جو حالات ہیں ہمارے آپ کے سامنے وَمَا جَعَلَا دِيَا أَبْنَا أَكُمْ آگے فرمایا اور نہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا وَمَا جَعَلَا أَدِيَا أَبْنَا أَكُمْ یا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو گیا ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأْفُوَاهِكُمْ بڑی بات سبحان اللہ قرآن نے کہی یہ تو باتیں ہیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے موہ سے کہہ دیتے ہو تمہارا پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یا تم میری ماں کی طرح ہو یہ تو تمہارے زبان کے بول ہیں یہ نا جو نکلنا ہے تمہاری زبان سے یا میری بیٹا ہو گیا ہے ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأْفَوَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَحْدِ السَّبِيلِ اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہوا اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے لَعْرَيْبُ اللہ جو بتا دے وہ صحیح راستہ ہے سمجھ گئے آپ وَهُوَ يَحْدِسَهِ اُدْعُوْهُمْ لِعَبَائِهُمْ آگے فرمایا اور تم ان مو بولے بیٹے کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور تھے مو بولے بیٹے کے نام سے وہ حضرت زید تھے زید بن محمد لوگ کہنے لگے قرآن نے کہا نا زید بن محمد کہنے کے بجائے زید بن حارسہ کہو زید بن حارسہ کہو الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی کیونکہ یہاں ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں کیونکہ ہندوؤں کے ہاں مو بولے بیٹے کو وہی رتبہ حاصل ہے جو دور جاہلیت میں تھا تو یہاں پر ما شاء اللہ پنسی پرسناللہ بورٹ نے بہت پہلے اس سلسلے میں متبنہ بل بہت مشہور بل ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کو اس قانون سے جو ہے آزاد کیا گیا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ قانون نہیں چلے گا ادعوہم لے آبائیم اقصدو انداللہ اور تم انمو بولے بیٹے کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے اقصدو انداللہ یہ اللہ کے نزدیک یہی طریقہ انصاف کا ہے کہ بھئی جس کا بیٹا ہے اس کا نام لگے اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی یا تمہارے دوست میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہاں یہ کہیں کہ بہت سے ایسے بچے مل جاتے ہیں نابالغیت میں چھوٹی عمر میں کہ ان کو لوگ لے جاتے ہیں تو اب ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے کہ کون ہے وہ تو یہ نہیں کہ کسی کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو آپ نے اپنا نام لگا دیا یہ تو الزام ہو گیا یہ الزام ہو گیا نا بھئی وہ نطفے سے کسی اور کے پیدا ہے آپ نے اپنا نام لگا دیا تو الزام نہیں ہو گیا تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا معلوم نام معلوم نہیں فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو بھئی تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَوَالِيْكُمْ اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمْنَا حُنْ فِي مَا أَخْطَاتُمْ بِي اور قرآن مجید نے کہا اور تم سے جو غلطی ہو جائے جیسے ہو گئی تھی سیدنا حضرت زید بن حارسہ کے سلسلے میں کہ مشہور کر دیا تو لوگوں نے ان کو کہ وہ صاحب زید بن محمد ہیں یہ جو غلطی ہو گئی اب جب یہ حکم آیا ہے تو اب زید بن محمد کہنے کے بجائے زید بن حارسہ کہو اور اس طرح کی جو غلطیاں تمہارے علم میں پہلے سے نہ آنے سے پہلے ہو گئی ہیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے علیہ السالیکم جناحن فِي مَا أَخْطَاتُمْ بِي اور تم سے جو غلطیاں ہو جائیں اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے دیکھئے قرآن مجید کی کتنی زبردست بات ہے کہ وَلَكِمَّا تَعَمَّدَتِ یعنی لَيْسَ عَلَيْكُن جَنَحٌ فِي مَا أَخْطَاتُمْ بِي تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے جان بوجھ کر کچھ کرنا یہ گناہ ہے ہو گیا لائلمی میں ہو گیا وقفیت نہیں تھی ہو گیا انجانے میں ہو گیا یا جانتے نہیں ہو گیا تو پھر تم کو اس عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے جب تم جان گئے نہیں نہیں اب وہ ہو گیا پہلے ہو گیا نو کیار کرنے والا معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ جاننے کے بعد اس کی اصلاح ضروری ہے مثال کے طور پر کسی کو پتا چل گیا کہ اس کی نماز جو ہے ناپاکی کے حالت میں پڑھ لی گئی یا کپڑا ناپاک تھا پڑھ لی گئی یا جگہ جہاں پر اس نے نماز پڑھی وہ جگہ ناپاک تھی اس لیے کہ نماز کے فرائض میں کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے باوضو ہونا بھی ضروری ہے ان میں سے کوئی بات اس کو علم نہیں تھی بعد میں پتا چلا کہ ارے میں نے فلاں نماز اس حالت میں پڑھ لیا تھا کہ میرا وضو ہی نہیں تھا تو بھئی اب وہ وضو کر کے وہ نماز دہرالو اب معلوم ہو گیا نا اب اگر جاننے کے بعد چھوڑ دو گے تو گنہگار ہو گئے بات سمجھ بھی آپ کے وَقَانَ اللَّهُ غَفُرَ الرَّحِيمَ اور یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اگلی آیت دیکھئے ایمان والوں کے لیے یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس اپنی جانوب سے بھی زیادہ قریب تر ہیں ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام سے ہمارا ہمارا نام باقی ہے ہمارا دھرم دین باقی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ہمارے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز تر ہیں تو نبی اولا بالمؤمنین من انفسی وَازواجهُم مَحَدُهُم اصل میں قرآن میں جید ایک بات کہنا چاہتا ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائے ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائے ہیں یعنی مسلمانوں کی مائے ہیں اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتے دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے مقاولے میں ایک دوسرے پر میراس کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم ہیں آپ کے جانوں جل سے زیادہ عزیز تر نبی ہیں اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائے ہیں لیکن میراس میں ان کا حصہ نہیں ہے میراس میں انہی کا حصہ ہے جو آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کی بیوی ہیں کیونکہ اللہ اور اس کا رسول فقیر نہیں استغفراللہ ان اللہ غنی انوانتم الفقارا میرا یہاں پہ میرا دل کہتا ہے ایک بات میں کہہ دوں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے عزیز اور اشتداروں کے غربتہ افلاس اور تنگی کے باوجود مسجدوں کو مدرسوں کو دان کرتے ہیں ہاں مسجدوں کو مدرسوں کو دان کرنا صدقہ جاریہ ہے جب تک وہ جگہ ہے آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے لیکن اولاد کو مالدار چھوڑنا اور اولاد کو دولت دینا یہ بھی کم نیکی کی بات نہیں ہے سمجھ رہے آپ ہاں اولاد اپنی جگہ پر سیٹھ ہے اللہ نے آپ سے زیادہ اس کو مواقع دیئے ہیں ظاہر ہے ابھی آپ ہی کہہ رہے ہیں نا آپ کا بچہ کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے تو کیا آپ سے اس کی مالی پوزیشن کمزور ہوگی آپ تو روپے کم آتے ہیں وہ ڈالر کم آتا ہے ایک مثال دی میں نے تو ایسے اولاد کے لئے اگر ماں باپ یہ دیکھ کر کہ صاحب ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور پھر وہ دان کریں تو بہت صحیح ہے لیکن ایک بچہ ایک آدمی کا مستحق ہے مجبور ہے اس کی ضرورتیں ہیں اس کی حاجت ہیں اس کو ضرورتیں حاجت ہونے کے باوجود آپ دوسروں کو دے دیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے ویسے باپ اسلام میں اپنے مال اور جائداد کا مالک ہے وہ اگر اٹھا کر کچھ دے دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ہمارے قانون میں اور ہندوستان میں ہندو قانون میں یہی فرق ہے کہ مسلمان باپ موت تک اپنی جائداد کا مالکِ کل ہے وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے ہندو قانون میں کیا ہے کہ جہاں بیٹا بڑا ہوا بالے ہوا آپ باپ زمین بیچ نہیں سکتا بیچے گا تو بیٹے کی بھی اجازت درکار ہوگی یہ فرق ہے تو اللہ یہ کہ تم اپنے رشتے کے دوستوں کے حق میں کوئی وسیعت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو وہی میں نے بتایا کہ جیسے کہ ون تھرڈ میں اگر آدمی نے کوئی وسیعت کر دی تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے وہ کر سکتا ہے کاندالی کا فیل کتاب مستورہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی اپنی جائداد میں سے اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کچھ وقف کرنا چاہتا ہے تو ون تھرڈ میں کرے ون تھرڈ میں کرے جو ون تھرڈ میں وہ وسیعت اس کی نافذ ہوگی اس سے زیادہ میں نہیں اور الحمدللہ اب جو ہے قرآن مجید نے ورسہ کے حقوق قرآن میں بیان کر دیئے اب باپ وسیعت کرے نہ کرے مرنے کے بعد خود بخود جائدادیں بچوں میں تقسیم ہو جائیں گی لیکن بعض لوگ اتنے اس سلسلے میں غیر منصفانہ مزاج رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ہماری جائداد رکھ جائے گی تو بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی ملے گا اور وہ بیٹیوں کو دینا نہیں چاہتے ہیں اس لئے اپنی زندگی میں انہوں نے سب بیٹوں کو لی دیا یا برائے نام چھوڑا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ان سے باز پرس ہوگی دنیا کی کوئی عدالت تو ان سے نہیں پوچھ سکتی ہے دنیا کی کوئی عدالت ان سے نہیں پوچھے گی لیکن اللہ کے ہاں ضرور ان سے پوچھو گی کیونکہ ان کی نیت کیا تھی ان کی نیت یہ تھی کہ بھائی میری جائداد بچوں میرے بیٹوں کو جائے عجیب بات ہے بیٹے اور بیٹی انسان کے اپنی اولادیں ہوتی ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جن کے نظر میں بیٹیوں کا رتبہ بیٹوں کے مقابلے میں اس طرح سے گھٹتا چلا جاتا ہے ارے بھائی جو اللہ کا قانون ہے موجود ہے محفوظ ہے اس کے مطابق رہنے تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا تو یہ ہے تو کان ادالی کا فیل کتابی مستورہ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ نفرتوں کے مہنے گیراؤں پیام انسانیت سناؤں پیام